بسم اللہ الرحمن الرحیم گر میں گربت آنے کے بچزل چالس اصباب ہیں جب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیا ہم لوگ روز مرہ کے زندگی میں کرتے ہیں رہانے والی جگہ پر کشاب کرنا توٹی ہوئی کنگی سے کنگا کرنا توٹا ہوا سمان استعمال کرنا گر میں کورا کرکٹ رکھنا اشتداروں سے بد سلوکی کرنا باتیں مائے پاؤں سے پجامہ پہننا مغرب اور عشاء کے درمیان سونا مہمان آنے پر ناراض ہونا امدنی سے زیادہ ہرچ کرنا دانت سے روٹی کاٹ کر کھانا چالیس دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنا دانت سے ناحن کاٹنا کھڑے کھڑے پیجامہ پہننا عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باننا پٹے ہوئے کپڑے جسم پرسینا صبح سورج نکلنے تک سونا درخت کے نیچے پشاب کرنا بیت الحلا میں باتیں کرنا الٹا سونا قبرستان میں ہسنا پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا برے حیالات میں برے حیالات سوچنا بغیر وضو کے قرآن کریم پڑنا استنجا کرتے وقت باتیں کرنا ہاتھ دوئے بغیر کھانا کھانا اپنی اولاد کو کوسنا دروازے پر بیٹھنا لیسن اور پیاز کے لیسن اور پیاز کے چھلکیں جلانا فقیر سے روٹی یا کوئی چیز خریدنا بھوک سے چراغ بجانا بسم اللہ پڑھنے سے بسم اللہ پڑھنے پڑھے بغیر کھانا کھانا غلط قسم کھانا جوٹا آیا چپل سے الٹا الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا حلات جنابت میں حلات جنابت میں استنجا کرنا مکھڑی کا جالا گھر میں رکھنا رات کو جارو لگانا اندیرے میں کھانا کھڑے میں گھڑے میں موں ڈال کر پینا قرآن مجید نہ پڑھنا موسیقا